چین پاکستان کی مدد کرتا ہے تو اس کی پوری قیمت بھی وصولتا ہے لے سی پر بھارت کے پراکرم کو دیکھنے کے بعد چین نے پاکستان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی چین نے پہلے بھارت پر حملے کی صورت میں پاکستانی زمین کے استعمال کی رننیتی بنائی تھی لیکن اب چین پاکستان کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانے کی چال چلنے والا ہے کرگل کے بعد ایل او سی پر پاکستانی فوج کی اتنی بڑی تیاری کبھی نہیں تھی جتنی آج کل ہے پیوکے میں تین جگہ پر چین نے اپنی مسائلیں تینات کر دی ہیں پاکستانی آمی چیف جنرل باجوا نے اس کردو پہنچ کر ان تیاریوں کا جائزہ لیا ہے توفان کی رفتار سے تباہی مچانے والی چین کی ایسی گھا تک مسائلیں ہندوستان کے بہت قریب ہیں آگ برسانے والے چینی ہتھیار ہندوستان پر پراہار کے لیے تینات کر دی گئی ہیں پاکستان کی فوج نے راکیٹ لانچرز کو بھارت کی طرف موڑ دیا ہے وہ دن دور نہیں جب ایل او سی پر پاکستان اور چینی ہتھیاروں سے ایسے دھماکے کیے جائیں بھارت پاکستان کے بیچ لائن آف کنٹرول پر اب تک مشین گن گرشتی تھی ایل او سی پر اب تک دونوں طرف سے راکیٹ داگے جاتے تھے لیکن اب تصفیریں بدلنے والی ہیں بھارتی سینہ کو ان علاقوں میں پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے فائٹیر جیٹس اور اپاچے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے پیوکے پر جنگ کی تیاریاں دونوں اور سے مکمل ہو چکی ہیں اب پاکستان کسی بھی وقت ہندوستان پر گولے داگنی کی ہماخت کر سکتا ہے خوفیہ انپوٹ کے علاوہ بھارت پاکستان کے بیش یدھ کی تصدیق یہ تصویریں بھی کر رہی ہیں آپ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس چہرے کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب جب باجوہ ایل او سی کے غریب آیا ہے تب کیا ہوتا ہے جنرل باجوہ منگل بار کو پیوکے کے سکاردو میں موجود تھا وہی اسکاردو جہاں کی ائر بیس پر چین کے فائٹر بیمانوں کا آنا جانا لگا ہے باجوہ نے یہاں پر پاکستانی سینہ کے افسروں سے بات کی یہ مانا جا رہا ہے کہ باجوہ کے یہاں آنے کا مقصد وہ یدھ ہے جس کے سکرپٹ چین میں تیار ہوئی اور اہم کردار پاکستان کو نبھانا ہے باجوہ اس سے پہلے جب جب ایل او سی کے خریب پہنچا ہے تب تب دونوں دیشوں کے بیچ ایل او سی پر چمکر بھیڑت ہوئی ہے لیکن اس بار باجوہ کے دل کے خواہش بہت زیادہ بڑی ہے چین سے پوری مدد ملنے کا بھاروسہ ملنے کے بعد باجوہ اپنے اس خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے جس کی حسرت ہر پاکستانی جنرل کی ہوتی ہے اور وہ ہے بھارت کے ساتھ کھل لم کھلہ یدھ باجوہ اور پاکستان کی فوش کا کانفیڈنس ان دنوں ہائی ہے تو وجہ چین کی یہ مسائلیں ہیں پاکستان بھارت سے کھلانے کی ہمت کر رہا ہے تو وجہ چین کا یہ فائٹر جٹ ہے پیوکے میں اس وقت پاکستانی فوش کی بڑی تیناتی کی گئی ہے کرگل یدھ کے دوران بھی پاکستان کے اتنے سینک ایل او سی پر موجود نہیں تھے پاکستان کی میڈیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہندوستان کے خلاف لڑائی کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں یاد رکھئے یہ وہی پاکستان ہے جو بھارت کے ایرے سٹرائک کے بعد کچھ بھی کرنے کے ہمت نہیں کر سکا یہ وہی پاکستان ہے جو بھارت کی سرچکل سٹرائک کا جواب تک نہیں دے سکا جس پاکستان میں بھارت سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی اب وہ یدھ کی تیاریوں میں جھٹا ہے یہی یدھ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والا ہے پاکستان کی آرمی کو یدھ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا لیکن اس یدھ کے لیے بارود اور ہتھیار کی سپلائی چھین سے کی جائے گی چھین نے پاکستان کو جنگ میں مدد کے لیے میسائلوں کی تیناتی کر دی ہے سوطروں کے مطابق چھین نے پیوکے میں تین جگہوں پر میسائل تینات کر دی ہے پیوکے کے اندر باغ، چنار اور جکوٹھی گاؤں میں چھین کا سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹم تینات ہے اتنا ہی نہیں، سوطروں کے مطابق چھین کے سینک پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کی سینہ کے ساتھ مل کر پیوکے میں گشت کرتے ہوئے دیکھے گئے آپ کو بتا دیں کہ باجوا کے سکاردو پہنچنے اور سکاردو میں رکھنے سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہاں پاکستان کے سینہ نے وار کے لیے کنٹرول روم بنایا ہے سینہ کو یہ جانکاریاں بھی ملی ہیں کہ کنٹرول روم میں چھین کے قریب سینکوں کو رکھا گیا ہے یعنی پاکستان اور بھارت کے یدھ کے بیچ یدھ پر چین ہر پل نظر رکھے گا اور پاکستان کو ہر طرح سے مدد بھی دے گا پیوکے میں چین کے سرفیس ٹوئر میسائل کی تیناتی کی سب سے بڑی وجہ رافیل ہے چین اور پاکستان اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ان کی ایک ہمارکت کے بعد اندوستان رافیل سے کہر برپا سکتا ہے رافیل کی طاقت کا اندازہ پاکستان اور چین کو بخوبی ہے چین اپنے سرفیس ٹوئر میسائل سے رافیل سے مقابلے کی غلط پہمی میں ہے لے سی اور لے سی تک بھارت نے دشمنوں کو جواب دینی کی مکمل تیاریاں بہت پہلے کر لی تھی پاکستان کے سازشہ خلاصہ اس بات سے بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان نے پیوکے میں آچانک لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا یعنی پیوکے میں اب لوگوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی نہیں ہوگی ان کے بازار بھی نہیں کھلیں گے سیویلینز کو گھر میں قائد کرنے کی اس چال سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پاکستان نے پیوکے میں کسی بڑی سازش کو انجام دینا شروع کر دیا یہ مانا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگا کر پاکستانی آرمی کے مومنٹ کو آسان پاکستان بنانا چاہتا ہے پاکستان ہو یا اس کا آکا چین ہندوستان دونوں کو معقول جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پاکستان نے اگر چین کی شہ پر ہندوستان کے خلاف یدھ چھیڑا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نام ہی دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا جائے میورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر